پاکستان کا کس چیز کا امپورٹ بہت زیادہ ہے سب سے زیادہ امپورٹ تو ہمارے فیول کا ہے اچھا اب فیول میں بھی جتنا ہو سکے اگر آپ فیول بچا سکتے ہیں میں آپ کو مزید کی بات بتا ہوں شارک بھائی فیول اور ٹریفک کو کاؤنٹر کرنے کے لئے دنیا میں بڑے زبدس فارمولیں ہیں میں ایک بار یورپ کے ایک ملک میں تھا ایک ملک میں انہوں نے روڈ پر ایک ٹریک الگ سے دیا ہوا تھا باقی سارا روڈ فل ہے وہ ٹریک کھالی رہتا تھا اس ٹریک پہ وہی گاڑی جا سکتی ہے اس گاڑی میں چار آدمی ہوں گے اچھا اب اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے سارے دوست مل کے آفیس جاتے تھے گیا تو میری گاڑی میں آجو میں اکیلا جاؤں گا اچھا اس سے فائدہ کیا ہوا ٹریفک کنٹرول ہوا فیول بچا چار لوگ بیٹھ گئے گاڑی میں وہ چلے گئے انہوں نے بینیفٹ کیا دیا کہ آپ جو راستہ ڈیڑھ گھنٹے گا وہ آپ بیس منٹ میں پہنچ جاؤں گا تو لوگ ایک دوسرے سے منتیں کر رہے تھے اور آپ اپنی گاڑی مت لیں آپ میری گاڑی میں پیٹھیں تو اگر پلان کیا جائے کہ فیول کنزپشن پر غور کیا جائے بہت بڑا ہمارے ملک کا خرچ جو ہے وہ فیول پر ہے تو جہاں خواہ خواہی فیول خرچ ہو رہا ہے اس پر غور کیا جائے لیکن بہت چیزیں اس میں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں لیکن کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں ناظرین جو میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے جولائی تا مای ٹھیک ہے پچھلی جولائی سے لے کر اس مای تک آٹھ نو ماینے بنتے ہوں گے آٹھ ارب پہنٹالیس کروڑ سات لاکھ ڈالرز کی کھانے پینے کی اشیاں جو ہے وہ درامت کی ہیں اب آپ سوچیں کہ کھانا پینے کیا نہیں ہے پاکستان میں ہمیں چاکلٹ بھی بھار کے کھانے ہیں ہمیں ٹوفیز بھی بھار کی کھانی ہیں ہمیں دنیا پر سے کیوں منگوانی ہے پانی بھی بھار کا پینے ہاں پانی بھی بھار کے آ رہا ہے پانی کترہ بھار سے آتا ہے کپڑے بھار کے پینے اچھا وہ تو بھی آتا ہوں میں تو صرف کھانے پینے پر یعنی پاکستان کو ذریعی ملک کہا جاتا ہے دنیا کا ہر فروٹ ما شاہ اللہ یہاں کیا آناج نہیں ہے تو کوشش کریں نا بی پاکستانی بائے پاکستانی ہم پاکستانی ہوں ہمارا ایک اصول بنا لیں ہم کیوں اپنا پیسہ بار بھیج رہے ہیں بھائی ہم پاکستان کی چیزیں لینا شروع کریں اچھی کالٹی کی چیزیں بھی ملتی ہیں اب آگے چلیں گزشتہ سال کے مقابلے میں رمہ سال حالانکہ کہتے یہ کہ یہ سال بڑا مشکل تھا اس سال مہنگائی نے بڑا بڑا غرق کیا لوگوں کے کاروبار میں بڑا پرابلم تھا بارہ فیصد خانے پینے کی حشیہ جوہے وہ زیادہ آئیں ہیں ہم کب تک اس چیز کو لے کے چلتے رہیں گے اچھا پھر آگے چلیں جولائی سے مہ یعنی گیارہ ماہ کے دوران پاکستانیوں نے اٹھاون کروڑ نو لاکھ ڈالر کی چائے پیئے صرف چائے جو ہے امپورٹڈ جو ہے وہ اٹھاون کروڑ ڈالر کی چائے پی دی بھائی پاکستان میں بھی چائے اکتی ہے تھوڑا سا اس کو کوئی آلٹرنیٹ سوچنے کا شروع کرے کہ ہمارا پیسہ باہر نہ جائے اگر ہم چار پیالی پیتے ہیں دو پی لیں آپ کے بھی پیسے بچیں گے پاکستان کے بھی پیسے بچیں گے کچھ تو اپنے حصے کا چلاک جلا ہے اچھا پھر وہی والی بات میرے دو کب سے کیا ہوگا بھائی بائیس کروڑ لوگوں کے دو کب گرے نا اچھا اب چائے میں چینی بھی بڑی ڈالنی ہے ہمارا تو ہر موقع میں چینی ہے نا ہر خوشی کے موقع میں بٹھائی کھانی ہے اب چینی کا سنیا ہے شفاعت بھائی پاکستانیوں نے جناب ہر خوشی کے موقع پر میٹھا کھانے کی شوقین پاکستانی عوام نے انیس کروڑ چودہ لاکھ پچپر ہزار ڈالر کی چینی استعمال کی ہے ایک یہ یارہ مہینوں کی بات ہو رہی ہے اچھا ہمارے دالیں بھی بار سے آ رہی ہیں چھپن کروڑ چھوہتر لاکھ ڈالر کی دالیں بار سے آ رہی ہیں تین عرب چالیس کروڑ ڈالر سے زیادہ کا پاوم آئل پاوم آئل جو ہے پاوم آئل جو ہے وہاں بار سے آ رہا ہے تو پلیز بس کم ایک کام تو کر رہو یار جس مشکل سے پاکستان گزر رہا ہے ہمارے کبھی کہتے ہیں ملک ڈیفال کی طرف جا رہا ہے کبھی کہتے ہیں ذرہ مبادلہ کے زخائر ختم ہو رہے ہیں پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے جب سٹور پہ سامان لینے جائیں ایک زہن بنا لیں یار میں نے پاکستانی پروڈکٹ خریدنی ہے میں نے امپورٹڈ بھائی آپ کے پاس سب چیزیں ہیں ہمیں شیمپو سے لے کر سابون سے لے کر ٹوٹ پیس سے لے کر ایچ این ایوریتنگ کیوں بھار کی چاہیے آپ خریدیں گے تو کوالیٹی بھی بنے گی اچھا روزگار کس کو ملے گا فیکٹریاں زیادہ چلیں گی پاکستان میں ہمارے پاکستانیوں کو روزگار ملے گا ہمارے جیب سے پیسہ نکلے گا ہمارے مسلمان بھائی ہمارے پاکستان بھائی کی جیب میں جائے گا اب یہ سرکل کے اتنا شاندار ہو جائے گا یعنی بہت اچھی بات یہ رمیز بھائی نے کہی کہ ہم تو الٹک کرزے میں آ رہے ہیں کہ بھائی سو روپے کی چیز بنگ با رہے ہیں پچاس روپے کی بار بیج رہے ہیں پچاس روپے ہماری جیب سے جا رہے ہیں تو یہ قبر کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے حصے کا آپ چراغ جلائیں